موسیقی 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 ہم بولتے ہیں راج نیتی میں اس کی شروعات بھی یہ اسی کے دشک میں ہریانہ سے ہی ہوئی تھی اور آج کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کہ ایک ہی کوشی ہے کہ کس طریقے سے ہریانہ کی کورسی پہ کبجہ کیا جائے اور اس کے لیے جن پارٹیوں کو کہتے تھے کہ یہ گنڈوں کی پارٹی ہے ابھی پیچھے چودہ پچھلے مہینے کی چودہ تاریخ کو ایک بڑی میٹنگ امید شاہ کی ادریسہ میں وہاں پر مہندرگرد میں ہوئی اس کے بعد سولہ تاریخ کو جیند میں ہوئی اور دونوں میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ آئین ایل ڈی جو ہے وہ گنڈوں کی پارٹی ہے اور ایک ہی دن میں ان کے یہاں بیالیس لوگ جوائن کرتے ہیں اور بیالیس میں سے ستائیس گنڈوں کی پارٹی کے لوگ ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے جو پارٹی کے راج نیتی موقع پرستی دیکھ رہے ہیں راج نیتی موقع پرستی پوری طریقے سے ہے دوسری طرف ہریانہ کی جنتہ کے ساتھ وشواز گھات کیا ہے کلدی بشنوی کی اپنے چرچہ کری ہج کا پارٹی کی چرچہ کری آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے انہوں نے گھڑ بندن کیا ہریانہ کی جنتہ کے ساتھ یہ کہا کہ ہم گھڑ بندن آئے گا اور ایسے دن لے کر کے آئیں گے لیکن آج جیسے ہی چناؤ میں ہج کا کی ہار ہوئی اس کے بعد جو ہوا ہج گھڑ بندن کا تو یہ افسر بات پر آدھاری دھر بندن ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ان کے کنوینر ہیں انڈی اے کے خود کنوینر پرکاش سنگھ بادل پرکاش سنگھ بادل ایسے تو انڈی اے کے کنوینر ہیں اپنے راج کی راجنیت کو چھوڑ کر کے جب ہریانہ میں پرویش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے دل کے بھروت کام کرتے ہیں انیلوں کو سمرسن دیتے ہیں یہ کس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے ہریانہ میں دیکھیں ہم تو اس بات کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیشہ پنجاب کے جو مکہ منتری رہے خاص طور سے جب جب وہاں پر اکالی دل کی سرکار رہی یا اکالی دل نے جب بھی سٹینڈ لیا ہریانہ کے ورود سٹینڈ لیا چاہے وہ سمان پانی کے بٹوارے کو لے کر کے ہو چاہے وہ چنڈی گھڑ راجنیتی ہمارے راجدانی کی بات ہو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کی بات ہو یا ابھی تاجہ تاجہ ادھان ہمارے سب کے سامنے ہیں الگ سے گردوارہ پربندگ کمیٹی کے گھن میں کس طریقے سے انہوں نے سکھوں کا جو عدکار ہریانہ کی سرکار دینا چاہتی تھی اس کو بادیت کرنے کا کام کے دوسری طرح کی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سکھوں کو باٹنا چاہتے تھے نہیں باٹنے کا نہیں یہ تو سکھوں کے ہریانہ کے سکھوں کی بھاونہ ہے کیتھل میں ایک مہا سمیرین ہوا پورے ہریانہ کی جو سکھ سنگت ہے وہ وہاں پر آئی ہمارے سکھ بھائی بہن وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ سرکار نے مانا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہریانہ میں جہاں سکھوں کو اچھی سکھشا کی وفستہ ملے گی وہیں اپنے گروہ گروہ کی سیوہ کرنے کا بھی موقع ملے گا آپ لوگ کی پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جات کی راجنیت کرتے ہیں آپ اس کی خودہ صاحب جاتوں میں ایکسپٹیبل نہیں ہیں اور ایسی استطیق میں کہیں نہ کہیں آپ کو اندونی طور پر ان کا ویرو جھنا پڑھا کیا کہیے گا دیکھیں کانگریس نہ جات کی راجنیتی کرتی ہے نہ جات کی راجنیتی کرتی ہے کانگریس گریب کسان آپ من سے کہہ رہے ہیں یہ بار گریب کسان مزدور ہمارے شہر اور گاؤں کے لوگ آگے بڑھیں ہمارے نوجوان پی ڈی آج پیسٹ پرتیشت اس دیش میں یواؤ کی آبادی ہے انچاس پرتیشت مہلائے ہیں ان کو آگے لانے کی راجنیتی ان کے سشکتکن کی راجنیتی ہریانہ کو اور بہتر بنانے کی راجنیتی ہریانہ پورے دیش میں آج نمبر ایک ہے اس کو ہم کس طریقے سے اور آگے بڑھائیں جو جات کی راجنیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے دلو کا یہ جو ڈسکورس ہے یہ تو انہیلو اور بھارتی جنتہ پارٹی اور ہجگا کا ڈسکورس ہے کہ ہم جاتیوں میں بات دیں چھتیس برادری کو بات دیں کہیں اور اس سے نیچے جا کر کے کہیں خاپ میں بات دیں کہیں اور کسی چیز میں بات دیں تو یہ باتنے کا اسی لئے ہم نے تو ایک پریاس کیا ہم نے ہریانہ جوڑ و عبیان کی شروعات کری کہ ہریانہ کو جوڑ کر کے رکھنے کی جوڑ کیونکہ جب ہریانہ یونائٹیڈ ہوگا ہریانہ ایک جوڑ ہوگا ہریانہ ایک رہے گا تب ہم ہریانہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈل کتنے ہریانہ میڈل جیت کر کے آئے پورے دیش میں چو سٹ میں سے میڈل جیتے اور چو سٹ میں سے بائیس کیول ہریانہ جیت کر کے آئے تو یہ اور اس طریقے سے آج سینہ کا ہر دسوہ سپائی وہ ہریانہ سے تعلق رکھتا ہے آج اسی طریقے سے ہر میں سمجھتا ہوں کی جتنا اوٹو موبائل سے لے کر کہ ہر چھتر میں جو کرانتی آئی ہے آنے والے سمجھ میں اس میں ہریانہ ڈیولپ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری اپلپ دیا ہمارے سامنے اور اسی کے آدھار پر ہم جنتہ کی بیچ میں ایک بار پھر تیسری بار کانگریس کی سرکار بنے اس کے لئے اپیل لے کر کے گئے یہاں پہ ہو گیا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اشوک تمہر صاحب سے جانا چاہیں کہ ہریانہ کی جتنی اپلپ دی ہے اس کے ساسطہ کہیں نہ کہیں ہریانہ کے اوپر ہر وقت یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ چاہے وہ خات پچاسے جوڑ کر کے دیکھیں یا جنرل لائن آرڈر کی سیچوئشن کو جوڑ کر کے دیکھیں کہیں نہ کہیں وہاں پہ کمی ہے لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد آئیں گے تو باقی جائے رہی جوڑ چلی رنگ میں اس کے غم در بچلے بیمل میں ہے کشمیر کسر جس کے سواب میں ڈوب رہے ہیں ساب بیمل پان مسالہ دانے دانے میں کسر کا دم this is everything that I have in this world اگر یہ ہوتل بند ہو گیا I'm finished مینے آپ سے پہلے بھی کھت کچھ کر پانا آپ کے بس میں ہے ہی نہیں تو شکت اس ہوتل دوں پرابلم سے بھاگنا is not the solution you have to learn to fight اب دونوں میں سے صرف ایک بچے کا تم یا میں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مردم ہے ہمارے ساتھ حریانہ پردیش کانگریس کے ادھکشہ اشک تمر صاحب موجود ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو ہریانہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہریانہ ہر چھیتر میں بہت آگے ہے اور دیش کو ہریانہ پر ناز ہے چاہے وہ فوج کی بات کر لیں چاہے سائنس اور ٹکنالوجی کی بات کر لیں یا کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں ہریانہ ہر چیز میں نمبر ون ہے لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ہریانہ نمبر ون تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہریانہ میں اگر خواب پنچائیت کی بات بولیں سب سے زیادہ خواب کی کیسز وہاں سے سننے کو ملتے ہیں دوسرے یہ کہ law and order کی بات کرنا ہے تو گرگاؤں میں لوگ جانے میں بھی شام میں ڈرتے ہیں کیا کہیے گا دیکھئے جہان تک گرگاؤں کا سوال ہے پورے ہریانہ کا سوال ہے ہمارا تو چناؤں میں ابھی بھی ایک مہتپورن پلینک رہے گا اور پیچھے بھی ہے کہ دس سال میں اگر ہریانہ میں قانون اور ویوستہ کا راج آیا ہے تو وہ کانگریس کے مادم سے آیا ہے اور کچھ اپواد کچھ گھٹنا اس طرح کی ضرور ہو سکتی ہیں پیچھے ہوئی بھی ہیں لیکن پرشاشن اور سرکار پوری طریقے سے مستعد ہیں اور ہم نے جو کرائم ریٹ ہے ہریانہ کا ایک جیل سے لوگ بیٹھ کر کے فیروتی وصول کرتے تھے جیلوں کو ایک ایسا اڈہ بنایا تھا جس سے وہاں سے اس کو تو ختم کر دیا جو کرمینلز تھے وہ ہریانہ چھوڑ کے چلے گئے یا پھر ان کا میں سمجھتا ہوں وہ دلی آئے نہیں وہ دلی آئے کہاں گئے لیکن ہریانہ کا پوری طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرائم رہیت بنانے میں ایک بہت مہتبون بھومی کا پچھلے سارے نوبرش میں ایک سنشت کی اور جہاں تک خات کا سوال ہے ہم سب جانتے ہیں یہ تو ایک ساماجی کندولن سے جڑا ہوا ہے جہاں کچھ بیشوں کو لے کر کہ خاپوں کا بیواد رہا ہے وہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سکاراتمک سوچ میں جو اچھی سوچ کے ساتھ خاپوں نے کام کیا ہے اس کو بھی ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور اس کو ایک سرانی ہے جو ان کے قدم میں خاپ کو لے کر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک لوکل لیول پہ ایک جنیشری کا کام بھی کرتی ہے جو اچھی بات ہے لیکن اس کو لے کر کہ اتنا بیواد کیوں ہوتا ہے اس خاپ پنچائتوں کا چاہے وہ ہریانہ میں بات کریں یا راجستان میں بات کریں ان کی جس طرح کی ویرستہ ہے سننشنا ہے ہم ان کو بلکل سماج سے نکال نہیں سکتے ہیں ان کا ایک اپنا مہتو ہے لیکن ہریانہ میں ایک خاپ پنچائت جس طرح سے آنور کلنگ میں انوالڈ ہے یا جس طرح سے عورتوں کو لے کر جو کبھی کبھی فتوے آ جاتے ہیں کبھی کبھی فون نہیں استعمال کرنے کا ایک فتوہ آیا کہ موبائل فون نہیں کرنے استعمال اس طرح کی جو چیز ہے تو کیا یہ سمحابلہ نہیں ہو سکتی عشو قطور صاحب کہ سرکار ان کے ساتھ خاپ پنچائتوں کے ساتھ بلکل سمپرد میں رہ کر کے ان کے ساتھ سیوگ کرے کہ ان کی شکشہ بھی ہو جائے اور جو سماج میں ان کا سیوگ ہے وہ اور تھوڑا بڑھ جائے اور ان کی نکرات بک جو سوچ ہے جو نیگیٹیو چیزیں خاپ سے جوڑ کر کے دیکھی جاتی ہیں وہ سوابت ہو جائیں نہیں دیکھئے کئی بار یہ دوس پرچار ہے خاپ پنچائتوں کے بارے میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں خاپ پنچائتوں کے خلاف ہے وہ آنر کیلنگ کو بڑھاوا دیتے ہیں نہیں یہ آنر کیلنگ کو بڑھاوا نہیں دیتے کچھ چیزوں کو لے کر کہ کوئی ویکٹی ویشنز اس میں کر دے تو میں سمجھتا ہوں خاپ پنچائتوں نے آپ کو خاپ میں کوئی دوش نہیں دیکھتا ہے نہیں کوئی دوش نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور سب کو ساتھ لے کر اور بہتر طریقے سے ہم یہ تو بانیے گا کہ اس کو اور ویوستیت کرنے کی اور ویوستیت نشیط طور پر ہر چیز میں ایمپرومنٹ کی سمبھاونا ہوتی ہے لیکن جو خاپوں کا رول ہے سماجک برائیوں کو دور کرنے میں کوئی اس طرح کی ویسنگتیاں ہیں ان کو دور کرنے میں وہ بھی سرانیہ ہے چاہے وہ دہیج پرتھا کے لئے بات کریں چاہے سماجک اور جو دوسری کروتیاں ہیں جو تمام طرح کے آڈمبر ہیں ان کو توڑنے کا بھی کام خاپ پنچائتوں نے کیا ہے بھوڑ نتیا کے خلاف آواز اٹھانے میں خاپ پنچائتوں کی ویشش بھومی کا رہی ہے جہاں تک ایک گوتر میں بیوا کا سوال ہے ان چیزوں کو لے کر کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جرور بیواد آئے ہیں اور یہ لیکن ہجاروں سال کی ہماری پرمپرائیں جو یہ تو مانگیے کہ آشوک تمر صاحب کہ خاپ پنچائتوں میں سدھار کی آوشکتہ ہے نہیں نشی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں جو اچھی ہیں جو سماج کو آگے بڑھانے میں سائق سے دو سکتی ہیں سماج کو ایک جوٹ کرنے میں سائق سے دو سکتی ہیں کانون کی ورستہ بنانے میں سائق سے دو سکتی ہیں وہ نشی طور پر خاپ کو بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہن سرکاروں کو سماجک سنگٹنوں کو اور جو سماجک ہمارا تانہ بانا ہے اس کے مادم سے ہمیں اور درست اور چست کرنے کی ضرورت ہے ہریانہ پردیش میں مسلمانوں کا بھی ایک خاص علاقہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں مسلم کنسنٹریشن ہے میوات کے ایریا میں میوات لیگن سے آپ ہریانہ کی راجنیت کرتے ہیں میوات میں مسلمانوں کی حالت اگر آپ جا کے دیکھئے تو بہت بہتر ہے آپ کی خود کی سرکار کی سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے کہ مسلمانوں کی ستی دلیت سے بھی بہتر ہے اگر میوات کے مسلمانوں کی آپ بات کیے تو وہاں ستی بہت ہی بہتر ان سے بھی بہتر ہے جو سچر کمیٹی میں دکھایا گیا ایسے ستی میں دس سال آپ کی سرکار وہاں پہ رہی مسلمانوں اور خاص کر کہ سرکھ مسلمانوں کی میں بات نہیں کہنا مینورٹیز کے ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے اکتہان کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہم جب جانتے ہیں کہ یو پی اے کی سرکار دس ورش کے اندر میں رہی اور جہاں نبی مینورٹی کنسنٹریٹڈ ڈسٹک ان کو چنیت کر کے وہاں سپیشل پیکیج دیے گئی وہاں شکشہ ویوستہ سے لے کر کہ تمام جو اس علاقے کی ملبوت سویداؤ کو امپروو کرنے کے لیے جو جرورت تھی وہ تو کیا ہی کیا گیا اور میوات کا جہاں تک سوال ہے تو میں سمستاؤں کی میڈیکل کالیج نئے میڈیکل کالیج وہاں پر کھلے شکشہ کے لیے قریباً ڈائی سو سے تین سو سکولوں کو اپگریڈ کیا گیا کیونکہ میوات میں ٹیچر نہیں جاتے تھے اس کا ٹیچرز کا ایک نیا قادر ستاپیت کیا گیا کستور بھا گاندی سکول ہر بلوک کے اندر بنے آر اوئی موڈل سکول سائنس کو وشیش ترجی دینے کے لیے سائنس کے لیے الگ سے شکولوں کی شروعات کی اس کے باوجود میوات پچھنا نہیں میوات کئی بار اس طرح کی ساماجیک اور بھوگولک ستتی ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ترجی ایک سمیں آئے گا کہ میوات گھڑگاما کی ترجی پر وہ دن دور نہیں ہے آج سے آردس سال پہلے میں میں سمجھتا ہوں کہ میوات کبھی اسی طریقے سے ڈیولیمنٹ ہوگا جس طریقے سے آج ہم گھڑگاما کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے نئی ریلوے لائن بچھانے سے لے کر کہ فور لین جو روڈ ہیں ان کا کنسٹرکشن پورے میوات میں کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارا یمنہ نگر اور نورتھ ہریانے میں بھی مسلم آبادی ہے ادھر مائنورٹی سکھ مائنورٹی بھی ہریانے کے اندر کافی بڑی سنکھا میں ہے اس کو بھی ترجی دی گئی اور وہاں بھی خود میرا سنسدی چھتر جو سرسا ہے اس کے اندر مائنورٹی کنسٹرنڈی ڈسٹرک میں ہم نے اس کو بلوک میں بعد میں کروایا نئی نئی آئی آئی ڈی آئی کھلوائی تمام جو اور پینے کے پانی سے لے کر کے جو دوسری ویوستہ ہیں وہ ہر طرح کی ویوستہ وہاں پر آئی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں شکشہ کی شکشہ کے سطر میں بیاپک بدلاو آیا ہے وہیں جو ایڈیوکیشن کی گنوتتہ ہے شکشہ کی گنوتتہ ہے اس میں بھی عاملچل پریوتن لاکر کے اقلیت کی جو ستتی ہے ساماجی ایک سیکشن ایک ہر طریقے سے اس کو پچھلے سارے نو دسور یہ بھی عارف لگتا ہے اشوک تمر صاحب کہ جب ہم ہریانہ کی بات کرتے ہیں ہریانہ کی وکاس کی بات کرتے ہیں تو ضائع تر ہماری جو نظریں ہیں وہ کہیں نہ کہیں گڑگاؤں پہ اور ایک دو چنگڑ پہ جا کے ٹھار جاتی ہیں اگر آپ انٹیریئر ہریانہ میں جائیں جو میواز کا علاقہ ہو یا پلول کا علاقہ ہو یا فرید آباد کا انٹیریئر کے علاقہ ہو تو وہاں اس طرح سے انتی وکاس اور پرگتی نہیں ہوئی یہ جیسے ہریانہ کے ان دو علاقوں میں ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اوورال ڈیولپمنٹ تو اوورال ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو پا بلکل ہریانہ کا چہوم کی وکاس پچھلے ساڑھے نو بہش میں پردیش کی سرکار کے اندر کی سرکار شریمتی سونیا گانڈی سردار منمون سنگھ اور راول جی کے نیتریتوں میں ہوا پردیش میں مکہ منتری جی کے مادم سے نئی نئی یوجنائے آئی آج پرتی وقتی آئے میں پرتی وقتی نیویش میں اور تمام جس میں بھی ہم دیکھے ہر چیتر میں آج ہریانہ نمبر ون ہے جو ہم نے پہلے بھی بات گئی گھڑگاوہ کی جہاں تک بات ہے گھڑگاوہ کیونکہ انسی آر میں ہے دلی کے نزدیک ہے فرید آباد ہے سوابباوی گروپ سے جو بڑے شہروں کے جو میٹرپولیس ہیں ان کے نزدیک جو شہر ہوتے ہیں تو اس کا جو اس کا جہاں ملتا ہے اس کا رپیلنگ ایفیکٹ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے چاہے وہ پنچکلا ہو لیکن پچھلے دیس ورش میں یہ لگاتار پردیش سرکار کی کوشش رہی کہ اندر سرکار کی کوشش رہی کہ نئے ہم گروت سینٹر ڈیولپ کریں نرچرینگ نیو گروت سینٹر انہریانہ was the objective of the ہریانہ گورنمنٹ and the گورنمنٹ of سینٹر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مادم سے الگ الگ اگر ہم پورا ہریانہ گھوم کر کے دیکھیں تو جو لوگ یہ آروب لگاتے ہیں ان کی اپنی راجنیتک اس میں مہتو کانچہ ہیں اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہم نے کہا کہ جہاں نئی ریلوے لائن آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو رکھنا پڑے گا شکر طور صاحب وقت ہو گیا ایک بریک اپ بریک کے بعد آئیں گے تو اسی بات پر چرچہ جائے رہے گی اور آخری سیگمنٹ میں بات کر رہی ہے کہ ہریانہ میں آنے والے جو اگامی آسمبلی چنوہ ہیں اس میں کانگریس پارٹی کی کیا حصتی ہے لیتے ہیں بریک اب جنگل میں سنائی دے گی نہ تو صرف چیخے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آشوک طور صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہریانہ میں چومکھی مقاست ہوا ہے لیکن اس کے ساسد ایک چیز اور ہے اگر میواد کے علاقے سے بات کی گیا ہے تو اکثر بھی یہ بات آتی ہے کہ وہاں پہ خاص کر کہ مسلم منورٹیز کے لوگ کہیں نہ کہیں دہشت کے سائے میں جی رہے ہیں اور ان کے اوپر یہ دا کدہ یہ آروپ لگتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ دہشتگردی میں ملوی سے اور ان کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پولیس کا سوال ہے کوئی اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو نشی طور پر پولیس نے بعد میں وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں بے گناہ تھے ٹارگٹ کیا جاتا ہے بے گناہ تھے تو اس طرح کی باتیں ہمارے سنگیان میں اس طرح سے نہیں ہیں کوئی ایک دو انسیڈنٹ جرور آئے کہیں چھوٹے موٹے دنگے بھی ہوئے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہریانہ میں کسی طریقے سے بھی دہشتگردی کا معاول ہے یہ تو آج بھارتی جنتہ پارٹی جب سے انڈیا کی سرکار آئی ہے تب سے یہ محسوس ہوتا ہے اسی لئے کینڈر کی سرکار کومنیل وائلنس بھی لے کر کے آئی تاکہ دنگوں کو ہم روک سکیں نہ کہ ہریانہ میں پورے دیش میں روک سکیں اس کو پاس نہیں کروا پہلے کی پاس یہ تو جس طریقے کی سرکار جس طریقے کی سرکار ہے اس سے بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں اچھے دن کی جو لوگ کامنا کرتے تھے آج وہی لوگ بولتے ہیں کہ اچھے دن کی کامنا اور برے دن تمر صاحب آپ سے ایک چیز جانا چاہیں گے اکثر میواد کے علاقے سے چونکہ میواد میں مسلم کنسٹیشن بہت زیادہ ہے یہ آروپ لگتا ہے کتنا صحیح آپ لوگ سرکار میں آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو وہاں دہشتگردی کے نام پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ استطیق صحیح ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی طریقے سے مسلمان ایک دھرم وشش کو لے کر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی پورا سنگیان لے گی اور جو ہمارے اقلیت کے ساتھی ہیں ان کو بھی اور پورے ہریانہ کا ہر جنمانس اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرے بہتر محسوس کرے سرطنتر ہوا میں جیون جیے اس کا جیون سطر اوپر اٹھے اس کے لیے یہ ہماری سب سے پہلی پرات مکتا ہے تمہار صاحب آپ کے ہاں ایک دو مہینے کے اندر ہی اسیمبلی کے الیکشنز ہونے والے ہیں آپ تیسری بار جس کو دیکھ کر کے تیسری بار کانگریس کی سرکار بنانے کے لیے لوگ وٹتے ہیں جس طریقے سے ساڑھے نو دس واش میں لگاتار ہریانہ آگے بڑھا جو بڑے بڑے ہم نے لوگوں سے جو وائدے کیے وائدوں کو پورا کیا وائدوں سے بڑھ کر کے کام کیا جب ہریانہ کانگریس گیر ساشت سرکار تھی دو ازار پانچ میں بائیس سو تیس سو کروڑ روپے کا آج ہمارا بجٹ ہوتا تھا آج بڑھ کر کے چودہ گناہ ہو کر کے بتیس ہزار کروڑ روپے کا ہمارا بجٹ ہے ہر جلے میں ہر ویدان سبہ چھیتر میں ہم دیکھیں تو ویدان سبہ چھیتروں میں چھے چھے گناہ سے لے کر کے دس دس پندرہ پندرہ گناہ بجٹ میں وردی ہوئی اسی طریقے سے جلہ ستر پر دیکھیں جہاں دو سو کروڑ دیا تھا وہاں پچھلے دس ورش میں اٹھا کر کے ہم دیکھیں تو دو دو تین تین ہزار کروڑ روپے ایک ایک جلے کے اندر جا یہ پچھلے دس دس گناہ بردی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کا پرمان ہے کہ ہریانہ میں ہر چھیتر میں کام ہوئے ہیں چاہے کسان کو سچائی کی بہتر ویبستہ دینے کی بات ہو کسان کو تاگہ دینے کی بات ہو بن رہے گا اور بھوجن کا عدیقار بنوانے کا کام کیا پلوٹ دیے سو سو گچ کے تو یہ ایسے تمام کارتیکاری قدم ہے جو پردیش کی سرکار نے اٹھایا ہیں پینشن دو سو روپے تھی آج دو سو سو روپے سے بڑھ کر کے ہماری ہزار روپے پینشن ہے اور ہم نے وائدہ کیا ہے کہ ایک نومبر سے یہ پینشن پورے دیش میں سب سے زیادہ ہوگی پندرہ سو روپے ہوگی وکلانگ پینشن ہمارے ودوہ پینشن اور جو بزرگوں کی پینشن ہے تو یہ ساری چیز سکولرشپ میں پورے دیش میں ہریانہ نمبر ون ہے ہم قریبا سترہ سے اٹھارہ لاکھ سکولرشپ بچوں کو دیتے ہیں جس میں گریب سماج کے بھی بچے ہیں ہمارے دلیت بھی ہیں اقلیت کے بھی ہیں اور جو بی پیل پریوار آپ جو بات کہہ رہے ہیں شکتمر جی کہ آپ نے سارا کچھ کیا تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری اگر آپ کی اچیومنٹس ہیں تو آپ کو آران سے بہمت پا لینا چاہیے لیکن اگر پچھلے اسیمبلی الیکشن کی بات کریں تو آپ کو سارا کچھ کرنے کے بعد بھی چالیس سیٹ آئی تھی ایک سیٹ پھر بائی الیکشن میں جیتے پھر آپ لوگوں نے انڈیپنڈنس کا سیوجلیا اور سرکار بنائیں یہ پچھلے الیکشن میں یہ سیٹے تھی جب یہ حالت آپ کی پچھلے الیکشن میں تھی تو اس الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ چالیس کا آنکھڑا پار کر پا ہی نہیں میں کلی دیکھ رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ نیتاؤ نے شروع کیا ہے مشن سکسٹی فائی تو یہ تو خیالی پلاو ہیں جس پارٹی وہ تو سکسٹی فائی آپ کا مشن کیا ہے اسی بات پر آ رہا ہوں کہ جو پارٹیا جو آج چار جس کی سیٹ ہیں وہ سکسٹی فائی کی کلپنا کر سکتی ہے تو ہماری تو چالیس اکتالیس سیٹیں سونکی تھی ہمارے سیوگیوں کے مادم سے اور زیادہ بڑھ کر کے ایک مجبوط سرکار پچھلے پانچ ور سم نے چلائی دو آزار اب پانچ کا اٹھا کر کے دیکھیں تو بہتر سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جمان جبت ہوئی تھی اگر ہم دو آزار نو کا ادھارن دیں تو پچھتر جگہ جمان جبت ہوئی تو یہ لگاتر سلسلہ تو ان کا بڑھ رہا ہے جمانت جب کتنی جگہ بچے گی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سنشیت کرنا ہے دیکھنا ہے میں آپ تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس کی جمانت کتنی جگہ بچے گی کانگریس کی جمانت نہیں کانگریس اگر جو لوگ چار سیٹوں والے ہیں اگر وہ مشن سکسٹی فائیو دیکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مشن سیونٹی فائیو ہے تاکہ مجبوطی سے ہم ایک اچھی سرکار دے سکیں اور اس سرکار کے مادم سے پورے ہریانہ کا اور تیجی کے ساتھ ہم شکھر پہ لے کر کے جائیں یہی ہمارا لکشے ہے اور اس لکشے کی پورتی کے لیے ہمارا پورا کانگریس کا پریبار ایک جھوٹ ہے ہم پورے طریقے سے اچھے امیت چلی یہ اچھی بات ہے لیکن اشک تیمہ صاحب پری الیکشن ایک کانگریس کا کسی دل کے ساتھ الائنس نہیں کانگریس کے ساتھ آپ نے بغیر الائنس کے الیکشن لڑکر کے یو پی اور بحار اور دوسری جگہ دیکھ لیا ہے کیا وہی گلتی گلتی کا سوال نہیں ہے ہمارے ساتھی اور ہمارے نیتہ جنتہ کا سیوک جنتہ کے ساتھ ایک مجبوط گڑبندن اصلی گڑبندن جنتہ کے ساتھ ہے جنتہ اس بات کو پچھلے تین مہینے میں محسوس کر چکی ہریانہ کی جنتہ کہ جن لوگوں کو ہم نے آج سے تین مہینے پہلے ساتھ سیٹ جیتا کر کے بھیجا وہاں نہ ان کے جو لوگ جیت کر کے گئے لوگ سبہ میں کچھ لوگ ایک دو منتری بھی بنے ہیں نہ عام بجٹ میں کچھ ہریانہ کو ملا نہ کچھ ہمیں ریل بجٹ کے اندر ملا اور جب سنگھن بنایا راشتے کاریکار نہیں بھارتی جنتہ جنتہ پارٹی کی بنی اس میں بھی ان لوگوں کو ڈروپ کیا تو نہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا ہریانہ کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں اس نیتی تو وشواس ہے اور وہ اسی لیے جو ہم نے بات رکھی دوسرے دلوں سے لالا کر کے امپورٹ کر کے ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا پرفورمنس بہتر رکھ اشوک تور صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ بہت امید لگ رہے ہیں بہت کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہے آپ کانگریس کے ادھرکش ہیں راج کے کہ وہاں انتر کلاہ بہت ہے آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہیں اس حد تک لڑائی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے حدا صاحب کو کہ نترت میں چنوہ میں جانے کا سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ ان کے نترت میں جائیں گے یا کوئی دوسرا نترت پروژیکٹ کیا جائے گا یہ استحتی جب کانگریس کی بنی ہوئی ہے اور اتنی کتھین لڑائی ہے اس کو کیسے اوورپاور کیجئے گا کیسے اوورکم کیجئے گا انتر کلاہ کا تو کہیں سوال ہی نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا کانگریس پریوار پورو لپ سے سنگٹی تھے وقتیقت میں تو کانشاہوں کے کارن جس نے پارٹی چھوڑ کر بھاگ رہا تھا وہ چلے گئے اور اب لاکھوں لوگ جو جو جوائن ہوئے ہیں ہریانہ میں لڑائی آپ ہی کیسے نہیں لڑائی تو کچھ جگہ شہروں میں کچھ جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے گاؤں گرامین جو علاقہ ہے بھارتی جنہی کس کے ساتھ ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی ان کی آپس میں ہے کہ وہ کہاں سٹینڈ کریں گے کانگریس ان سبھی دلوں سے بہت آگے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنتہ کے سیوگ سے ہم ایک مجبوط سرکار دیں یہ ہم سب لوگوں کا چھوٹی پارٹیوں کا رول کیا رہے گا چاہے وہ بشنوی جی کی پارٹی ہو کانڈا جی کی پارٹی ہو یا دوسری جو چھوٹی موٹی جو آسطانی پارٹیاں ہیں ان کا کیا رول رہے گا دیکھیں ان میں سے ایک دو لوگوں کا تو آپ نے ایسا نام لیا کہ میں نام لینا بھی اچھت نہیں سمجھتا جو لوگ ہتیاؤ کے آروپی ہو سرکار میں رہے ہوں گے وہ ایک بات الگ ہے وہ سرکار کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن پارٹی سے اس کا کوئی کسی طریقے کا تعلق نہیں رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کی درباگیا ہے یہ لوگ تھندر کا کہ ایسے لوگ جو ایسے ایسے کانڈ کر کے اور ایسے ایسے آروپی میں ہیں ان کی پارٹیاں بنتی ہیں اس کو لوگ جوائن کرتے ہیں میں حریانہ کی بھوششہ تو ہے ہی نہیں میں پربودھ جنتہ اور جو لوگ جا رہے ہیں کئی بار لوگ راجنیتی کارنوں سے مہتو کانشاہ اسے چلے جاتے ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ کم سے کم وہ سوچے کہاں جا رہے ہیں اور وہ لوگ دیش کو کس دشاں میں لے کر کے جائیں گے اور جو چھوٹی پارٹیاں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک دو سیٹے جیت کر کے جہاں تک کلدی بشنوی کا سوال ہے کوئی ایک دو سیٹوں پچھلی بار انہوں نے چھے جیتی تھی اب کی بار جس طریقے سے ہش روہ آیا ہے ان کا لوگ سبا چناؤں میں اور اس کے بعد جس طریقے کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپنی سیٹ بھی جیت جائیں تو بہت بڑی بات ہو اور دوسری پارٹیوں کوئی کسی طریقے آپ کانگریس کی جیت کو لے کر کے کتنا آشوت ہم کانگریس کی جیت کو لے کر کے دو سو پرتیشت آشوت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بڑے منڈیٹ کے ساتھ پردیش کی جنتہ اپنا جنادش دے گی کانگریس کو سمرتن دے گی اور جو ہمارے کام جو ہم نے پیچھے تیجی سے کیے ہیں اس کو اور آگے بڑھانے کا جو ہمارا لکشہ ہے پورے ہریانہ کا چوموں کی وقاس ہو پورا ہریانہ آگے بڑھے اس میں ہر وقتی کی ایک مہتپون آواج ہمارے سسٹم میں سنی جائے یہ ہم سنگھتا اور سرکار کے مادم سے سنشد کریں ناظرین ابھی آپ بات چیز دیکھ رہے تھے اشوک تمر صاحب سے ہریانہ پردیش کانگریس کے ادھاکش ہیں بہت پور اعتماد ہیں کہ ان کی سرکار پھر سے واپس آئے گی تیسری بار پھر سے کانگریس کی سرکار بنے گی ہریانہ میں اور جتنی اپلبدیاں رہی ہیں جتنی کام ان لوگوں نے دس سال میں کی ہیں اس کے بلبوتے پہ پھر سے الیکشن جیتنے کا یقین ہے اشوک تمر صاحب کو ان کے یقین میں کتنا دم ہے یہ تو الیکشن کے نتیجے بتائیں گے آج تقراریں بس اتنا اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخص ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے آدھا